موزد سامینے کرام امروحہ میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں کسی تقریب کے حوالے سے اور یہ پروریم جو ناکیا مشاعرے کا جو نظم و ضبط میں دیکھ رہا ہوں اور کتنے قیمتی اشار ناک کے سننے کو مل رہے ہیں اس کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا سبحاندہ میں علیہ المسلم انورسٹی میں 35-40 سال سے from 1985 to till date now I started my career as a student and now presently I am working as principal حجمل خان طبیہ کالیج but I have never seen such type of gathering ہم نے تو ایک نام سنا تھا جب میں ناتیا مشاعرے کا کنونر ہوا کرتا تھا یا علیہ المسلم انورسٹی کے حوالے سے جب ناتیا مشاعرہ ہوتا تھا تو افسر عمروحوی صاحب کا نام بڑا ہی معتبر اب وہ حیات ہیں انتقال ہوگا اور اس کے بعد میں نے ایک دو بار ان کی غیر حاضری میں جناب شمیم عمروحوی صاحب کو وہاں دیکھتے وہ یہاں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں انہیں سنیے گا تو میں ان کو سن کے جاؤں جی 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 تو حضرات میں بہت اچھے بسیکلی میں 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 جب یہاں آیا تو کنٹینووس میرے پاس شیڈیول تھا اور سو سال تبیہ کالیج کو ہونے جا رہے ہیں اور جونئر موس پوزیشن میں میں پرنسپل ہوں تو بہت سارے سینئرز کی نازبرداری بھی کرنی پڑتی ہے تو ایٹیز وری ٹف جاپ لیکن میں نے صبح اپنے ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ آل آف سٹن آگئے اور ان فارم کی ایک زیادہ میں علی گڑھ آگیا ہوں اور ملنا چاہتا ہوں تو ابھی ایک ممبر آف پارلیمنٹ اور بھی رولنگ پارٹی کا تو ظاہر جی بات ہے اس کا میں نے جلدی جلدی احتمام کیا اور بہتی فارمل ویلکم میں نے کیا اور خود میں ایک جگہ چیف گیس تھا تو آپ یقین مانیے دیکھیں میں اپنے وصول و ذاپتے کا بڑا پابند ہوں اور مجھے جواب برکی ہے گا تو اندازہ ہوگا میں نے ان کو وہیں چھوڑا اپنے اسسسٹنٹ کے حوالے کیا اور ایک گھنٹہ آلیڈی میں لیٹ ہو چکا تھا جہاں میں چیف گیس تھا تو میں وہاں چلا گیا بعد میں پتہ جلا کی پندرہ منٹ میں وہ پروگرام وائنڈ اپ ہوا اور ایمپی ذات تشیف لے گئے وہاں سے میں آ کر کے پھر میں نے اپنی شیروانی بھی نہیں اتاری اور میں یہاں کے لیے چل جائے تو ایک مسلسل سفر اور اس کی تکان تو ہے ہی لیکن ذمہ داریوں کا احساس زیادہ رہتا اور یہ تو میرے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ سنڈے میرا فلی ایوٹلائز ہو رہا ہے کل ہم جلسے میں شیف کریں گے اور کل شام میں جو جلسہ ہے نو بجے راتے اس کا میں چیف گیا تو یہ مسلسل یہ سنسلہ لیکن آپ یقین مانئے کہ میں اتنی تھکن کا احساس نہیں ہوتا تو میں یہ محفل چھوڑ کر نہیں جاتا اور افسر بھائی تو میں کیا بتاؤں گا مجھے بڑا مجھے پہلے بہت مجھے بھی شوق تھا تھا ہی کہوں گا چونکہ اب وہ سنسلہ ختم ہو گئے اب اگر میں نظامت اور شعور و شاعری میں بہت زیادہ انوال ہو جاؤں گا تو جو ذمہ داری میرے سر پر ہے اس کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا اگر کسی مریض کو ایمبولینس کی ضرورت ہے تو کسی مشاعرے سے میں منیج نہیں کر سکتا تو مجھے وہاں موجود رہنا ضرور نہیں ہے آپ آئیے علی گرڈ میڈیکل کالیج ہے سو سال ہم تبیہ کالیج کے پورے کرنے جا رہے ہیں یہ رہبر ادریسی اور اس سے پہلے میں بہت کی بنیادی جہاں پر سرسید نے اپنا پہلا فاؤنڈیشن اسٹون رکھا تھا اس کا میں چھے سال پروس رہا جو اپنے آپ نے ایک تاریخ ہے سو سال میں کوئی بھی شخص چھے سال رہا ہمارے چہرے کو دیتا ہے کیوں خدا آنکھیں مدینہ جانے سے پہلے بہت اچھا ہے مدینہ جانے سے پہلے یہ راز بہت اچھا ہے ہمارے چہرے کو دیتا ہے کیوں خدا آنکھیں بہت ارحال انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا اور امروحاب میں آتا ہوں میں آپ سے ایک ٹرامس کرتا ہوں کوئی بھی تقریب ہوگی اور بہت دنوں سے میری خواہش تھی آج آپ کا مشاعرہ خاص طور سے ناتیا مشاعرہ تو بھئی میں نوجوان شورا کو میں دیکھ رہا ہوں کتنے اچھے اچھے شیئر کہہ رہے ہیں بھئی سب سے مشکل صرف صرف نات کوئی ہے مہزن مگر پوری کو اگر آپ جانتے ہوں ان کو سنا ہو تو میں ان کا ایک شیئر پڑتا ہوں کہ مشکل ہے نات کوئی مگر یہ یقین ہے آقا سنبھال لیں گے جو ہم ڈگمگائیں گے بہت اچھا ہے مگر پڑتا ہوں